اور حمدہ شہباز شریف کو عزت بکشی اور ان الزامات سے بری کیا جو پچھلے ساڑھے چار سال بدترین سیاسی انتقام کا ایک مذہر تھے اور جو بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اس میں اللہ تعالی نے آج بلکل سچائی کو کھل کر سامنے جو ہے وہ لوگوں کے پیش کر دیا ہے آج آگئی ہے سچائی کھل کے اور اللہ تعالی کے فضل سے آج ہم یہ سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان کیسز کی حقیقت کیا تھی یہ کیسے بنائے گئے اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے کیا کیا محرکات ہیں اور پیچھے پچھلے چند سالوں میں کون لوگ ان مقدمات کو بنانے کے ذمہ دار تھے ہم اللہ تعالی کے آگے سر چھکاتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آج بائزت بری کیا ہے اور جو بدترین کردار کشی میاں شہباز شریف صاحب کی پورے شریف خاندان کی اور اس کیس میں خصوصی طور پر شہباز شریف صاحب اور حمدہ شہباز صاحب کی جو کی گئی اس کا جواب کون دے گا یہ کیس اس وقت بنایا گیا ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا سولہ عرب روپیہ علیج کیا گیا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سولہ عرب روپیہ کاؤنٹوں میں آیا ہے اور جب سولہ عرب کی بات کی جاتی تھی تو دو نام بڑے شوق سے لیا جاتے تھے آپ نے یہ سنے ہوں گے مقصود چپڑاسی کا اور مشتاق چینی کا اور کہا جاتا تھا کہ عرب روپیہ کی جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کے مین کردار مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی ہیں اور بقاعدہ ڈروائنگز کر کے چہرے بنا کے ایروز بنا کے بتایا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے عرب روپیہ کی منی لانڈرنگ کی ہے ایک صاحب جو یہ تمام کیسز بنانے میں پیش پیش تھے اور سب سے آگے تھے آج کہیں نظر نہیں آتے اور میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شداد اکبر صاحب آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور آپ عوام کے سامنے کیوں نہیں آتے ان عرب روپے کی جو آپ نے الزامات لگائے تھے آج اس میں ثبوت کہاں چلے گئے اور اگر آپ کے پاس ثبوت پیش کرنے کو نہیں تھے تو پھر قوم کا وقت اور پیسہ کیوں کرزایا کیا گیا اور جس طریقے سے یہ کیس بنائے گئے یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے انہی الزامات میں عرب روپے کی منی لانڈرین کے جو الزامات لگائے گئے تھے اس میں ابھی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب لہور کی کوٹ لکپت جیل میں پابندے سلاسل تھے جب ایف آئی اے کا یہ کیس بے بنیاد کیس بنایا گیا اور جب یہ ایف آئی اے کا کیس بنایا گیا تو اس ایف آئی اے کے کیس میں سوال نامہ تب بھیجوایا گیا جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے اور ایف آئی اے کی ٹیم ان سے تفتیش کرنے کوٹ لکپت جیل گئی اور کوٹ لکپت جیل میں نہ صرف تفتیش کی بلکہ وہ سوال نامہ بھی بھیجا کہ یہ آپ پر الزامات ہیں اب جب یہ سولہ عرب روپے کے الزامات لگائے گئے اور کہا گیا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے یہ خدا نہ خاصتہ کمیشن سے کمایا گیا پیسہ ہے یہ کیک بیکس کا پیسہ ہے اور یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز صاحب اور سلمان شہباز صاحب کی اکاؤنٹوں میں آیا ہے تو یہ کیس سب سے پہلے بینکنگ کوٹ میں گیا اور بینکنگ کوٹ میں پہلے ہی چار ماہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پروسیکیوشن کے پاس ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے نہ کوئی شواہد ہیں نہ کوئی ثبوت ہیں نہ کوئی گواہ ہے اور جب شہزاد اکبر کو اور عمران خان صاحب کو یہ نظر آیا کہ وہ کیس ان کی منشاہ کے مطابق نہیں چل رہا انہوں نے بینکنگ کوٹ کے ان جج صاحب کی جورسٹکشن کو چیلنج کر دیا اور ان کی دائرہ اختیار پر سوالات اٹھانے شروع کر دیئے اور کہا کہ یہ کیس ان جج صاحب کو نہیں سننا چاہیے بینکنگ کی کوٹ کو یہ کیس اس لیے نہیں سننا چاہیے کیونکہ بینکنگ کوٹ یہ کیس سننے کی مجاز نہیں ہے جب یہ ساری باتیں کی گئیں تو اس کے بعد جج صاحب نے پروسیکیوشن کو یہ کہا کہ اگر آپ کو میرا دائرہ اختیار قابل قبول نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیس سننے کا مجاز نہیں ہوں تو آپ پھر اس کیس میں سے جو بینکنگ اوفینسز لگائے گئے ہیں اور جو بینکرز کے حوالے سے اور بینکنگ ٹرانیکشنز کے حوالے سے بات کی گئی ہے آپ کو وہ تمام شکیں اس کیس میں سے ہٹانی ہوں گی چار ماہ کے بعد یہ کیس ٹرانسفر کیا گیا سینٹرل سپیشل جج کے پاس جنہوں نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے ان چار ماہ میں ٹرائل کے دوران جج صاحب نے متدد بار یہ استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ چلان جمع کیوں نہیں کرایا جارہا اور کیا ثبوت ہے منی لانڈرنگ کے کلان عرب روپے کے حوالے سے ایف آئی اے کا کیا کیس ہے تقریباً تین ساڑھے تین ماہ ایف آئی اے اور اس کے پروسیکیوٹرز کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے اور اس میں متدد بار شراد اکبر صاحب لاہور آکے ایف آئی اے کی بلڈنگ میں بقاعدہ بطور مشیر اعتصاب وہ بقاعدہ ایف آئی اے کی لاہور کے دفتر میں موجود رہتے تھے کئی کئی گھنٹے وہ وہاں پہ خود ان کیسز کو بنانے میں ان کو آگے چلانے کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے تھے تو پھر مجبوراً جو ہے وہ چلان جمع کرا کے یہ کہا گیا کہ اس عدالت کا دارہ اختیار نہیں ہے ایک سال کے بعد چلان بھی ایک سال کے بعد جمع ہوا جب تیسری چوتھی پیچھی بھی مجھے چیزی طرح یاد ہے جب جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس تفتیش کے اندر کیا پیشرفت ہے تو تفتیشی ٹیم نے بتایا کہ ہم نے صرف ایک سطر لکھی ہے اب تک پچھلے کئی مہینوں میں تو چلان خاک جمع ہونا تھا اور جب چلان جمع کرایا گیا ایک سال کے بعد اور وہ بھی جج صاحب نے متعدد بار پروسیکیوشن کو اور تفتیشی ٹیم کو اس بات پہ اسرار کیا کہ چلان فوری طور پہ جمع کرایا جائے ورنہ اس کیس کو آگے چلانا مشکل ہو جائے گا چلان جمع ہونے کے بعد جب دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بینکنگ کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے تو یہ کیس سپیشل سینٹرل جج کے پاس آیا اور پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے اس کا ٹرائل چل رہا تھا تو پروسیکیوشن بیانات دیتی تھی اور شداد اکبر صاحب بار پریس کانفرنس کرتے تھے کہ یہ ہے مقصود چپڑاسی یہ ہے مشتاق چینی اور ان لوگوں نے اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز کیے ہیں اور مجموعی طور پہ سولہ ارب روپے کی مری لانڈرنگ ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ مشیر اعتصاب سابق مشیر اعتصاب کس ملک میں قیام پذیر ہیں اور کیا وہ آ کے جواب دینا پسند کریں گے کہ جو انہوں نے کئی کئی گھنٹے ایف آئیے کے دفتر میں لگائے پہلے بینکنگ کورٹ میں کیس جمع کر آیا تفتیش میں پیشرف نہیں ہوئی تفتیش میں پیشرف نہ ہونے کی بنا پر چلان جمع نہیں ہو سکا اور جب چلان جلد بازی میں جمع کر آیا ساتھ ہی جج صاحب کے اختیار کو چیلنج کر دیا اور زد کر کے بقاعدہ اسرار کر کے جس عدالت نے آج فیصلہ دیا ہے یہاں کیس کو لگوایا گیا کیونکہ وہاں پہ ان کو امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیس کسی طرف لگے گا یا ان کی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں گے تو جو یہ ساری ترجمانوں کی فوج زفر موج تھی جو دن رات ایک ہی راگ علاپتی تھی منی لانڈرنگ سولہ عرب منی لانڈرنگ سولہ عرب مقصود چپڑاسی مشتاق چینی مقصود چپڑاسی مشتاق چینی جب ہم کہتے تھے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی کیک بیک نہیں ہے کوئی کمیشن نہیں ہے اور یہ عربوں کی بات کرتے ہیں الزام ہی کچھ کرونوں کا لگایا گیا تھا وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا تو تب ہماری بات کو کہا جاتا تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں میں نے بھی پچھلے چار سال کچیریوں میں عدالتوں میں گزارے ہیں میں تو اینی شاہد ہوں ان تمام معاملات کا تو یہ عمران خان صاحب نے جو آم ٹویسٹنگ کر کے جو شزاد اکبر کو آگے لگا کے یہ کیسے کیا عمران کہ جو قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا کروڑوں روپیہ اس تفتیش میں لگایا گیا آپ ایک شخص پہلے کہا تھا جیل میں سے تفتیش کرنے چلی گئی ایف آئیے کی ٹیم شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں تفتیش ہوئی سوال نامہ دیا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں تفتیش ہوئی وہاں بھی سوال نامہ دیا گیا متدد بار ایف آئیے کے دفتر طلب کیا گیا اور ایک ایک سوال کا جواب بلکل ٹھیک طریقے سے دیا گیا وہ دن بھی یاد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا کہ جب ایف آئیے کے دفتر بلا کے اونچی آواز میں بات کر کے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی وہ دن بھی ہمیں یاد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ کوئی مَنِي لَانْڈرِنگ نہیں کوئی کرپشن نہیں کوئی کک بیک نہیں اور کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہو سکا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو ہم اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے مگر بات یہ ہے کہ جو سیاسی انتقام احتساب کے نام پہ کیا گیا وہ ہمارا وقت ہمیں واپس لاکر کون دے گا شباز شریف صاحب کا حمزہ شباز کا وہ وقت واپس کون لائے گا کہ جب ان کو پیشیوں پر بلایا جاتا تھا دفتروں میں طلب کیا جاتا تھا کئی سو پیشیاں بھگتی ہیں تو آج کوئی ثابت کرے کہ وہ سولہ عرب روپیہ کہاں گیا کیا وہ سولہ عرب تھا کیا وہ کرپشن تھی کیا اس سولہ عرب کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے اور بڑھا چھڑھا کہ اس چیز کو پیش کیا گیا آج کوئی جواب دینے والا ہے اور وہ وقت واپس تو نہیں آسکتا وہ قوم کا وقت اور پیسہ جو ضائع کیا نہ وہ واپس آسکتا ہے مگر ہم نے حمد حوصلے کے ساتھ ان انتقامی کاروائیوں کو برداشت کیا پیشیاں بھگتیں پورا ٹرائل کا پروسیس بھگتا مگر کبھی اف نہیں کی ہمیشہ ایک ڈگنیفائیڈ سٹانس کے ساتھ عوام کے سامنے اپنے مقدمے کو رکھا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی کیک بیک نہیں ہے کوئی کمیشن نہیں ہے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے تو یہ تفتیشی ٹیم جو تھی اور جو شداد اکبر صاحب عمران خان کے کہنے پہ کر رہے تھے اور ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنا رہے تھے جس میں چلان کی تاخیر میں نے آپ کو بتا دی چلان کی تاخیر کے علاوہ جج اور عدالت تبدیل کر دی گئی مگر آپ دنیا کی کسی عدالت میں اس کیس کو لے جاتے اس میں نکلنا کچھ نہیں تھا کیونکہ کوئی ناسبوت ہے ناشواہد ہیں نہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس پر مزید روشنی ڈالی جائے گی مگر آج عمران نیازی اور اس کے ہواریوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی سیاست اس چیز کے اردگرد گھوم رہی تھی کہ ان لوگوں نے اربو روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے تو آج عمران نیازی صاحب کا بیانیا دفن ہو چکا جھوٹا اعتصاب کا نعرہ اپنی موت مر گیا اور جو الزام تراشی بہتان کی سیاست کو فروغ دیا تھا اس میں سے آج ندامت ذلت اور شرم ساری کے علاوہ عمران نیازی اور اس کے ہواریوں کو کچھ نہیں بچا آج کے بعد سو دفعہ عمران نیازی سوچے کسی کو چھوڑ ڈاکو کہتے ہوئے کیونکہ اپنے کیسوں میں زمانتے لیتا پھرتا ہے اور اربو روپے کی کرپشن ہے اور دوسروں کی جو سو سو پیشیاں جن کو بھگتنی پڑی جن کو کیسز میں ٹرائل میں آکے روز عدالت کے کٹیرے میں کھڑا ہونا پڑا وہ آج بے گناہ ثابت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور واپس آ کر جواب دینا ہوگا کہ یہ جو بریت آج ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج بے گناہی کا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مربانی سے آرڈر آیا ہے بے گناہی کا اس میں اب عمران نیازی صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے اور عدالت چینج کرنے کے بعد جج چینج کرنے کے بعد اور معاملے کو تاخیر کا شکار کرنے کے بعد جب نکلا کچھ نہیں تو یہ آج عمران نیازی قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ جو قوم کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا اور آپ سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہے اس فراڈ کے ذریعے جو انتقام لیا گیا آج اس میں اللہ تعالیٰ سرخرو کیا ہے بائزت بری کیا ہے کیونکہ یہی الزامات لگائے گئے تھے نکلے گا کچھ نہیں اور عمران نیازی کو زلط اور اسوائی کے علاوہ اور اس میں سے کچھ نہیں بچے گا اور مزید اس کو چور ڈاکو کا بیانیاں اس کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اب اس کے گیرہ تنگ ہے اور عمران نیازی کے اعتصاب کے دن آ رہے ہیں اس کے گرد جھکنجہ تنگ ہوگا اور اس کو قوم کی جو اس نے دولت لوٹی ہے وہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا